بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ماجد تاریخ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ڈیووٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ آج کل تمام ہی پروینسیز میں خصوصاً سندھ میں اس بات پر گورنمنٹ نے سختی کر دیئے کہ جو ایکسپائر لائسنس یا ویڈاوڈ لائسنس ریٹیلرز کو یا ہول سیلرز کو وہ ڈسٹریبیوٹرز خصوصاً فارماسیٹیکل ڈسٹریبیوٹرز کی وہ کنجیوں میں تو ایشو ہوتا ہی نہیں ہے نہ کاسمیٹکس میں ہوتا ہے نہ فوڈ پروڈکس میں ہوتا ہے نہ ایف ایم سی جی میں ہوتا ہے فارماسیٹیکل ڈسٹریبیوٹرز جو وارنٹی پرنٹ کر کے دیتے ہیں انوائس کے اوپر تو وہ سختی ہو گئی اس کے اوپر کہ اگر لائسنس ایکسپائر پارٹی کا تو اس کو مال سیل نہیں کرنا ہے یا اگر سیل کرنا تو کوئی سیف سائٹ پہ سیل کرنا ہے کہ اس میں وارنٹی وغیرہ پرنٹ نہ ہو تو اسی صورت ہے ہمیں سوفٹوئر آپ کو کیا اوپشنز دیتا ہے جسی پر ڈسٹریبیوٹرز کریں گے اور کچھ نئی چیزیں ہم نے سوفٹوئر میں ایٹ کی ہیں جو تمام ہی ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ہیں سوفٹوئرز کی طرف جب ہم یہاں پر ٹوز میں آتے ہیں then سیٹنگز میں آتے ہیں ٹریڈ میں آتے ہیں سیلز میں آتے ہیں پھر سیلز میں آتے ہیں تو یہاں سیٹنگز ہیں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے اس میں آئیں گے ٹوز میں آئے سیٹنگز ٹریڈ سیل 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 تو یہ سیلز کی سیٹنگ میں ایک نئے اوپشن ہے پارٹی ایکسپائرڈ لائسنس ایکشن یعنی پارٹی کا لائسنس ایکشن کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آپ کو پانچ اوپشنز دی ہیں نمبر برن ہے ایگنور لائسنس الاو سیلز یعنی کچھ نہیں کرو سیل کرو اب اس میں وارنٹی بائی ڈیفولٹ کیونکہ سیلز بائی ڈیفولٹ وارنٹی دیتی ہے تو وارنٹی بھی ملے گی سیل ہوگی سیکنڈ اوپشن ہے ڈو نوٹ گیپ وارنٹی جب آپ یہ اوپشن سیلیک کریں گے تو انوائیس میں جب بھی ایسی کوئی پارٹی آئی جس کا لائسنس ایکسپائرڈ ہوگا یا لائسنس ہوگا نہیں ہوگا تو ایکسپائرڈ ہوگا تو اس کو وارنٹی نہیں ملے گی اس کی وارنٹی نو کر کے سیح ہو جائے گی تھرڈ اوپشن ہے ڈو نوٹ گیپ وارنٹی آفٹر یس اور نو یہاں پر میں ایک چیز ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے میری سیلز کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو یہاں پر سیلز کی ویڈیو کا کارڈ آ رہا ہو وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس اس سیٹنگ کا بیک گراؤن سمجھ میں آ جائے تو دو نوٹ گیپ وارنٹی آفٹر یس نو یہ سیکنڈ اوپشن جیسا ہی ہے وارنٹی نو کر دے گا لیکن آپ سے پوچھ کے کرے گا یعنی اگر آپ یس کر دیں گے تو وارنٹی جو ہے وہ یس ہو جائے گی نو کر دیں گے تو وارنٹی نو ہو جائے گی اس کے بعد آسک یس نو فور سیلز اس اوپشن میں کیا کرے گا کہ اگر آپ آپ سے پوچھے گا اگر آپ یس کر دیں گے تو سیل علاؤ کر دیں گے نو کر دیں گے تو سیل روک دے گا یعنی وارنٹی کے متعلق نہیں پوچھے گا سیل کرنی ہے یعنی کرنی انوائز بنانی ہے یا نہیں بنانی وہ پوچھے گا اس کے بعد لاسٹ اوپشن ہے اس میں پوچھے گا کچھ نہیں بلکہ آپ کو بتا دے گا کہ لائسنس ایکسپائرڈ ہے اور ہم نے سیلز جو ہے وہ علاؤ نہیں کی ہے اب اس کا جو پریکٹیکل ہے میں یہ لاسٹ اوپشن سلیک کر لیتا ہوں اور اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی سارے اوپشن کے پریکٹیکل آپ خود بھی کر سکتے ہیں سیٹنگ کو چیلیچ کر کر کے تو میں یہاں سیلز میں آگیا نیو کیا میں نے یہاں پر میں نے ایک میٹیکل سٹور چوز کیا جس کا لائسنس نہیں تھا تو وہ میں نے لیا اس کے پاس میں نے کوئی بھی ایک آئیٹم سلیک کر لیا تو اس نے ڈائریکٹ مجھے بتا دیا کہ جی جو لائسنس او ایکسپائرڈ اور اس نے اللاؤ نہیں کیا اسی طرح اگر میں ماں سیٹنگز کے اندر اور مزید اوپشنز لوں گا تو اس کے ساپ سے جاں گا یہ مجھے ریسپونٹ کرے گا اب ایک دوسری چیز کی طرف آتے ہیں یہ اوپشن ہے پرینٹ انوائس کا پرینٹ انوائس میں یہاں پر ٹائٹل این وارانٹی کے اندر ایک اوپشن ہے کچھ کلائنٹس کے پاس تو یہ آلریڈی تھا لیکن اب ہم نے یہ سب کے لئے جنرل کر دے اگر آپ بل فرز سیلز کے اندر لائسنس والا یہ اوپشن اگنور کر دیتے یعنی سیل ہو جائے تو آپ یہاں سے چاہیں تو وارانٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر لائسنس ہوگا تو وارانٹی مل جائے گی اگر لائسنس نہیں ہوگا یا وہ ایکسپائرڈ ہوگا تو وارانٹی پر وارانٹی نہیں ملے گی یہ اوپشن ہے تو جو اس سے پہلے میں آپ کو سیٹنگز وادہ اوپشن منیو دکھایا ہے اور اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یعنی اگنور کر دیں یعنی سیلز ہو لائسنس چیک ہو نہ ہو یہاں پر آپ پرنٹنگ میں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اکورڈنگ دو پارٹی لائسنس اب جیسا پارٹی کا لائسنس ہوگا اگر وہ لائسنس ویلیڈ ہوگا صحیح ہوگا موجود ہوگا ایکسپائیڈ نہیں ہوگا تو سسٹم اٹھمارٹیکلی اس پر وارانٹی دے دے گا اور اگر جو ہے وہ جو پارٹی لائسنس ہے وہ انویڈ ہوگا صحیح نہیں ہوگا ایکسپائیڈ ہوگا تو ایسی صورت میں سسٹم وارانٹی نہیں دے گا نہ اوپر آپ کا نام آئے گا ٹائٹل بھی نہیں آئے گا اور وارانٹی بھی نہیں آئے گی یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو پرنٹیڈ انوائسیز ہیں آپ کی جو پرنٹیڈ انوائسیز ہیں ان پر پہلے سے وارانٹی پرنٹیڈ ہوتی کہ اس پر کام نہیں کرتا یہ کام کرتا ہے لیزر کی پلین پیپر پر لیزر کی فل پیج ہاف پیج پلین پیپر انوائسیز کے اوپر تو یہ آپشن دونوں آپ استعمال کر کے وارانٹی کو ٹیکل کر سکتے امید کرتا ہوں اگر ہاں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ سب کرنے سے آپ کو ہمارے سوفٹر کی ٹائم لی اپ ڈیٹس ملتی ہیں ایک لازت خودارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اہمیت دیجئے ہم یہ ویڈیوز آپ کے ہی فائدے کیلئے بناتے ہیں بہت ساری کلائنٹ ہمیں کال کرتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا وہ کام کیسے ہوگا اور وہ سب چیز ہم نے ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بغیر کچھ سب چیزیں نئی چیزیں اور پرانی چیزیں بھی سوفٹر میں پتہ چلتی رہیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ